اسرائیل نے پیجرز اڑانے کا فیصلہ کیا اسرائیل نے پیجرز کو دھماکے سے اڑانے کا کام امریکہ سے بھی خفیہ رکھا بائٹ ہاؤس کا لبنان دھماکوں کے بعد مشرقی وسطہ میں کشیدگی پر اظہار افسوس ترجمان امریکی قومی سلامتی کاؤنسل جان کربی کہتے ہیں کہ لبنان میں ہونے والے سائبر حملوں میں امریکہ ملوث نہیں مشرقی وسطہ میں کشیدگی نہیں چاہتے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا سائبر حملوں کا جنگ بندی کے لیے مذاکرات پر کیا اثر ہوگا جان کربی کی وشنٹن میں پریس بریفنگ وزیراعظم سے برطانی ہائی کمیشنر جین وریک کی ملاقات شباہ شریف کا تعلقات کی مضبوطی کے لیے برطانی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے حسم کا عدہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان درینا اور تاریخی تعلقات ہیں جنہیں مختلف شعبوں میں تعاون کے ذریعے مزید وسط دی جا سکتی ہے برطانیہ میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں کا دونوں ملکوں کے بہتر تعلقات میں قلیدی کردار ہے وزیراعظم کی گفتگو شباہ شریف کا تجارت سرمایہ کاری سماجی روابط کو فروغ دینے کی ضرورت وزیراعظم نے ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نبرٹنگ کی اہمیت کو جا کر کیا کینگ چارلز کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار آرمی چیف جنرل سید آسم منیر سے روسی نائب وزیراعظم کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور علاقہ سلامتی اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر گفتگو آرمی چیف کا روس کے ساتھ روایتی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عظم کا عادہ پریکین کا سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے عظم کا عادہ روسی نائب وزیراعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی کردار کی تعریف کی الیکسی آورچیک نے خطے میں امن و حصہ کم کے لیے پاکستانی افواج کی کوششوں کو بھیس رہا آئی ایس پی آر سعودی عرب کا اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے انکار سفارتی تعلقات کی بہادی کے لیے امریکی اقدامات بھی معتل ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ فلسینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل کی جانب سے غضہ میں جاریت بند ہونے تک کسی قسم کے تعلقات قائم نہیں ہوں گے سعودی ولی اہد کا شورہ کاؤنسل کے سلانہ اجلاح سے خطاب مولانا فضل عمان نے حکومت کا قانونی مسابدہ مکمل مسرد کر دیا مسابدہ کا متعلق کیا ہمیں یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت کوئی نہیں ہو سکتی تھی وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی مسابدہ ہے ہی نہیں تو جو دیا گیا وہ کیا تھا کسی کو مسابدہ دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا یہ کیا کھیل تھا جیجوائی سربراہ کی میڈیا سے گفتگو مولانا صاحب کیسی رہی میٹنگ صحافی کا سوال کھانا کھانے آئے تھے کھانا کھا کر چل پڑے مولانا فضل عمان کا خوشگوار موڈ میں جوا تحریک انصاف اور زمیت علماء السلام میں قربتیں مولانا فضل عمان کے حضاظ میں پی ٹی آئی کا زورانہ سربراہ جیجوائی اور پی ٹی آئی رہنماؤں میں ملاقات آئینی ترمین کے حوالے سے پیشرفت کا جائزہ جیجوائی فیہ اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد سمیت سیاسی صورتحال پر غور جیجوائی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر جو کریں گے مل کر کریں گے جیجوائی کے ساتھ مشابرت سے معلومات آگے بڑھائیں گے تیہ ہوا ہے کہ جو بھی آئینی ترمین ہوگی اس پر ہمارا مشترکہ موقف ہوگا یہ چوری ڈاکہ زونی ہو سکتی ہے قانون سازی نہیں پارلیمنٹ کا حق ہے جو بھی قانون سازی لائے اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے یہ پارلیمنٹ جالی طور پر بنی ہے پی ٹی آئی راتما صدق ایسر کی میڈیا سے گفتگو اس وقت جو اپوزیشن ہے ہم نے یہ پیسلہ کیا ہے آپس میں کہ جو بھی چیز ہوگی ہم اپوزیشن آپس میں مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور تمام جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر ہم جو بھی کریں گے ہم مشاورت سے کریں گے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس معاملے میں تمام اپوزیشن پارٹیا ایک پلیٹ پارم پہ تھی اور ایک موکے پرکتی تھی کل جو اینا بہت بڑا ایک لاہور میں جو کہ وہ کلا کے کنونشن ہو رہا ہے اس کی ریکمینڈیشن بھی آئیں گے ہم اس کی ریکمینڈیشن کو بھی سامنے رکھیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی معاملات ہو اس پہ ہم مشترکہ موکے پتھائیں مولانا کو منانے کی حکوم کی کابشیں جاری وزیر داخلہ موسیٰ نقلی کی فضل الرحمن سے ان کی رہائشکہ پر ملاقات مجوزہ اینی ترمیم سے متعلق تفصیلی مشاورت ملکی موجودہ سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال حکومت ججوں کی عمر سے متعلق تبدیلیاں چاہتی تھی حکومت نے چیف دیسٹیس کے عمر تین سال اضافے کے ساتھ سٹھ سٹھ سال کرنے کی تجبیز دی تھی بلاول بھٹو کا انکشا پیپس پارٹی نے مجوزہ اینی ترمیم میں ججوں کی عمر کے معاملے پر کوئی بات نہیں کی جیجو آئی نے ججوں کی موجودہ عمر کی حد پینچ سٹھ سال برقرار رکھنے کی تجبیز دی پیپس پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں ہے سمجھتا ہوں کہ جسٹیس منصور علی شاہ اگلے چیف جسٹیس ہوں گے چیف جسٹیس قاضی فائدیسہ اور جسٹیس منصور علی شاہ کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے پیپس پارٹی فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کرتی حکومت فوجی عدالتوں سے مطالق قانون سازی ضروری سمجھتی ہے تو قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترقہ قومی سلامتی اجلاس بلائے جائے بلاول بھٹو کا مطالبہ پی پی چیئرمین کے سربراہی میں پیپلز لائز فارم کے صوبائی صدور کا اجلاس بلاول بھٹو نے مجاوزہ آئینی ترمیم پر ہونے والی پیشرف سے آگاہ کیا مجاوزہ آئینی ترمیم پر مطالب تبادلہ خیال آئینی عدالتوں کے قیام پر بھی گفتگو ایسے ایسے آئینی ترمیم ہیں کہ سپریم کورٹ کا صرف نام رہ جائے گا سپریم بیچ میں کوئی نہیں رہے گا شیف جیسٹس آف پاکستان کا صرف نام کا عہدہ رہ جائے گا اختیار کوئی نہیں رہے گا سیران ان کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی اس کے بعد پھر بیٹھیں گے کہ ہم نے کس چیز پر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے پہلے ہمارے لیڈر کو باہر لائیں پھر ترمیم پر بات کریں علی محمد خان کی حکومت کو افر یہ آئینی نہیں غیر آئینی ترمیم ہے آئینی ترمیم سے سپریم کورٹ کا اختیار ختم ہو جائے گا ہائی کورٹ کے ججوں کو مرضی کی جگہ لگایا جائے گا جج جس کے تبادلوں سے عدلیہ کے نظام متاثر ہوگا یہ کیسی آئینی ترمیم ہے جس کے لیے اپوزیشن ارکان کو گرفتار کیا گیا مکمل سینٹ اور قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی علی محمد خان کی میڈیا ٹاک سپریم کورٹ کے ہوتے آئینی عدالت نہیں بن سکتی مرضی کے فیصلوں کے لیے متبادل عدالت کی کوشش ہو رہی ہے وکلہ ایسا نہیں ہونے دیں گے آئیندہ چی جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے پی ٹی آئی رہنمہ حامد خان کی میڈیا سے گفتگو چار پانچ سال میں جب یہاں پہ بہت اکلمندوں کی حکومت تھی تو انٹرسٹ تو تھا کوئی نہیں سب پوسٹنگ ٹرانسورز پیسے لے کے ہوتی تھی ایک میں بات نام لیے بغیر کرنا چاہوں گی کہ جب میں نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کا میں نے میٹنگ میں نے لی تو مجھے یہ سن کے میرے عسان خطا ہو گئے کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت کا ایڈوکیشن منسٹر تھا اس نے کم سے کم پنجاب ٹیکس بک بورڈ کے تھو ایک ارب روپے کی کرپشن کی تھی سائز پیپر کا چھوٹا کر کے اور طریقے لوگ ڈھونڈ لیتے جنہوں نے پیسہ بنانا ہوتا ہے ان کے پاس بہت طریقے ہوتے تو میں نے تو ان کو کہا ہے کہ ان کے اوپر نیب کا کیس بنائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے پی ٹی آئی دور میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا اکل مندوں کی حکومت میں پیسے لے کر ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہوتی تھی پی ٹی آئی دور میں پنجاب ٹیکس بک بورڈ میں ایک ارب کی کرپشن کی گئی پنجاب ٹیکس بک بورڈ میں بریفنگ لی تو سن کر اوسان خطا ہو گئے پی ٹی آئی کے سابق وزیر تعلیم پر کرپشن کا کیس بننا چاہیے سکولوں کے مسئلے کا حل صرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے چودہ ہزار سکولوں کو آؤٹسورٹس کر رہے ہیں ہم تعلیم کے میار کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے سکولوں کی آمارکیوں دیگر معاملات بہتر بنائیں گے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں چلنے والے سکولز کی مسلسل نگرانی ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پبلک سکول ری آرگنائزنگ پروگرام کی تقریب سے خطاب مقصوص نشیستوں کے فیصلے پر سپریم کورٹ کی بظاہت چیف الیکشن کمیشنر کی ذرہ صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کی بظاہت سے متعلق تفصیلی بریفنگ الیکشن کمیشن کا اینڈی ماہرین سے مشاورت کا فیصلہ مقصوص نشیستوں سے متعلق پارنیمنٹ کی قانون سازی پر بھی غور الیکشن کمیشن کا مشاورت اجلاس آج پھر ہوگا جمعیت علماء السلام نے انٹرپارٹی الیکشن کے لیے سات روز کا وقت مانگ لیا الیکشن کمیشن میں جمعیت علماء السلام انٹرپارٹی کیس کی سمار انٹرپارٹی انتخاب مرحلہ بار ہو رہے ہیں جولائی سے انٹرپارٹی انتخاب کا عمل شروع ہو چکا ہے وقیل جے جوائی سات روز کے بعد آپ کو محلت نہیں ملے گی چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرپارٹی انتخابات میں دسہ وزات جمع کرانے کے لئے محلت دے دی پی ٹی آئی کے الیکشن کیا چمکنی میں ہوئے تھے ممبر بلوچستان کا اس افسار نہیں جناب انتخابات اسلامباد میں ہوئے تھے ہم نے دسہ وزات جمع کرانی ہے ہفتہ دس زند تک کا وقت دیں برسک گوھر خان کے صدا اگر پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن کو ہم اب بھی تسلیم نہیں کرتے تو کیا مستقبل ہوگا بینچ کا الیکشن کمیشن حکام سے سبال پارٹی کا کوئی تنظیمی دھانچار نہیں رہے گا ڈی جی پولیٹیکل فینانس کا دباب انٹرپارٹی الیکشن نہ کروانے پر الیکشن کمیشن جو کر سکتا تھا اس نے کر دیا برشتر گوھر علی خان کیس کی سما دو اکتوبر تک ملتوی بزرعالہ خیبر پختونخواہ گورنر کے پی پی پر برس پڑے فیصل کریم کنڈی کو بیلا مدہ کہہ دیا گورنر پرچی پر آئے ہیں انہیں عزت راست نہیں آ رہی گورنر ہاؤس خالی قرائے تو قرائے کے مکان میں رہیں گے علیب انگنڈاپور کا تقریب سے خطاب بزرعالہ خیبر پختونخواہ نے ستمبر کا لاہور میں جلسے کے لیے پارٹی جلاس آج بلا دیا لاہور جلسے کے حوالے سے حکمت عملی تیہ کی جائے ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر مسلسل تین ماہ کرنٹ آکاؤنٹ خسارے میں رہنے کے بعد سرپلس ہو گیا آگست میں کرنٹ آکاؤنٹ سات کروڑ پچاس لاکھ ڈالر سرپلس رہا جولائی میں کرنٹ آکاؤنٹ خسارہ چوبیس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر تھا گزیسے سال آگست میں کرنٹ آکاؤنٹ خسارہ پندرہ کروڑ بیس لاکھ ڈالر تھا آگست 23 کے مقابلے آگست 24 میں ترسلات زر میں 40% اضافہ ہوا سٹیٹ بینک